فیروز خان ایک نام جو ہمیشہ کنٹروورسی ڈراما اور پیشن کے ساتھ جوڑا گیا ہے پاکستانی ٹیلی ویژن کے سب سے پاپولر ایکٹرز میں سے ایک بننے کے بعد فیروز اب سکینڈلز اور پبلک سیکیوٹینی کا سینٹر بن گئے ہیں لیکن آخر ایسا کیوں ہوا کیسے فیروز نے اپنی فیم کو کنٹروورسیز میں بدل دیا آج ہم بات کریں گے فیروز خان کے رائس اور فالتی پاکستان کے سب سے کنٹروورسیل بیڈ بائی کی کہانی 11 جلائی 1990 کو پیدا ہوئے فیروز خان نے اپنا کریئر ایک ویژے کے روپ میں شروع کیا اور پھر 2014 میں ٹیلی ویژن ڈیبیو کیا ان کی گوڈ لوکس اور رائے ایکٹرنگ ٹیلنڈ نے آڈینس کو تورنت اپنی طرف کھینچ لیا لیکن ڈراما گولے رانا نے فیروز کو ایک سٹار بنا دیا ان کا ایک خلاڈ اور پزیسیف انسان کا کریکٹر پلے کرنا سب کی زبان پر تھا سب کو لگ رہا تھا کہ یہ ایکٹر بہت آگے جانے والا ہے گولے رانا کے بعد فیروز کا کریئر اور بھی بلندیوں پر گیا ڈراما جیسے کھانی اور عشقیہ میں فیروز نے اپنے ایکٹنگ ٹیلنڈ کو شوکیس کیا جہاں انہوں نے ایک کمپلیکس انٹینس انٹی ہیرو کا رول نبایا لیکن جہاں ان کا کریئر بڑھ رہا تھا وہی کنٹرو ورسز نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا دوزار بائیس میں فیروز کی پرسنل لائف نے میڈیا میں دماغہ کیا جب ان کی ایکس وائیس سعیدہ علیز فاطمہ نے ان پر ڈمیسٹک ابیس کے ایکیوزیشنز لگائیں کورٹ کے چکر میں اور میڈیا کے سیکریوٹینی کے بیچ فیروز کا ایموج پبلی کے نظروں میں بہت خراب ہو گیا بائی کورٹ فروز کان جیسے ہیسٹیک نے شوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنا شروع کیا اور فینس اور کرٹکس کے بیچ سوال اٹھنے لگے کیا فروز کان ویسے انسان ہے جیسے ہم نے انہیں اپنے ڈراماز میں پورٹرے کیا فروز نے ہمیشہ اپنے اوپر لگے ایکیوزیشنز کو ڈنائے کیا اور انٹرویوز اور شوشل میڈیا پر اپنی بات رکھی انہوں نے اپنے فیت اور لیجن میں اپنا وشواس دکھایا اور پبلیوز کو بتایا کہ وہ بلت سمجھے گئے ہیں لیکن ان کا اچانک ریلیجیس ٹرن لینا لوگوں کے لیے ایک عجیب ٹویسٹ تھا کیا یہ سچ میں ایک چینج تھا یا صرف ایک پی آر موف تھا تاکہ وہ اپنی ایمج واپس پا سکیں اور دب ایک اور شوک آیا جب فروز کان نے اپنے نونس کیا کہ وہ شو بیس کو ٹمپریری چھوڑ رہے ہیں اپنی سپیچویلٹی پر دیان دینے کے لیے اس نیوز نے انڈیسٹری میں ایک ہنگامہ مچائے دیا سب پہنچنے لگے کیا فروز کے کریئر ختم ہونے والا ہے لیکن جتنی جلدی ہو گئے اتنی ہی جلدی فروز نے شو بیس میں واپس آنے کا فیصلہ کیا اب وہ بیسے ہی انٹینس رولز میں دکھ رہے تھے جہاں ان کی پرسنل لائف کے کانٹرو ورسز اب بھی ان کے ساتھ چل رہی ہیں اس سب کے باواجد فروز کان کا کریئر آج بھی چل رہا ہے کچھ برینڈز اور نیٹ ورکز نے ان سے دوری بنائی رکھی ہے جب کانٹرو ورسز اپنی پیک پر تھی لیکن کئی اب بھی انہیں ایک بینک کے بل سٹار کے روب میں دیکھتے ہیں انڈ میں فروز کان ایک ایسے سیلویٹی ہے جن کو کچھ لوگ پیار کرتے ہیں تو کچھ لوگ ان سے نفرت ان کا نام پاکستان شو بیس کے ٹوپ ایکٹرس میں شمار ہوتا ہے لیکن ان کے آس پاس کا کانٹرو ورسز کا کلاوڈ کبھی دور نہیں ہوتا تو کیا فروز کان ایک بیڈ بوائی ہے جو حد سے آگے نکل گئے ہیں یا وہ ایک مس انڈرسٹوڈ انسان ہے جو فیم کے کروس ہیئرز میں پس گئے ہیں کمنٹس ایکسن میں اپنے بچار ضرور بتائیں